پاکستان میں جو پاندھ سورہ بغیرہ بیچے جاتے ہیں کیا یہ جائدہ ہے؟ دیکھیں کہ جدنے بھی یہ پاندھ سورہ بغیرہ ہے جن کو سورتوں کو قرآن میں سے نکالی کے سیپریٹلی بکے بنائیتے ہیں دیکھیں ہیں بات یاد رکھیں جب شیطان ڈائریکٹلی جب بھی آپ انسان مسلمان کو بھٹکائے گا وہ اللہ اور رسول کے نام پر بھٹکائے گا آپ سمجھے کہ اگر پاندھ سورہ انہوں نے بنایا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے جو لاعلم مسلمان ہیں ان کا جو دھیان ہے اسی پاندھ سورہ کی طرف پڑ جائے گا خدا نہ خاصے ان کی زمین میں کوئی تکلیف آتی ہیں تو ان کو مشروع دیا جاتا ہے بھئی یہ پاندھ سورہ کی آپ تعلیمات کریں اس کو اتنی دفاع پڑیں آپ کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی جسے پورے قرآن میں سے کچھ سورتوں کو سورٹ کر کے ان کو کمپائل کر کے بکیں بیچی جاتی ہیں تو ان کا تعلق ہوتا ہے کاروبار کے ساتھ اور بزنس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کیونکہ تل人 کا آپ کو بیجنا ہے آپ پوری اللہotic کی کتاب بیچیں اللہ میری بتنیا کہ کتاب نہیں بیچ رہے ہیں پاندھ سورہ بنا کے کوئے سورتوں کو نکال کے، ان کا ایک نام رکھا گیا ہے پاندھ سورہ پاندھ سورہ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے لینا ہے، اکرہ پھران لائے ہیں اور یہ چیز کو سوچنے کی پاندھ سورہ میں خاص شفات ہا یا کوئی برکت ہے اس سے بکواس ہے یہ ساری کاروبار کرنے کے